مریم صاحبہ کہتی ہے عمران خان صاحب یہ ڈرامے کر رہے ہیں خط وقت کچھ بھی نہیں ہے سازش وازش مداخلت کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈرامے کر رہے ہیں عمران خان صاحب عورت ہو کے اور اتنی نازیبہ ویڈیوز بنانا یہ اتنا گندہ کام اس نے شروع کیا ہے اس کو تو شرم آنی چاہیے نہ نہیں ہو کے ایسی گھٹیاں وہ حرکتیں کر رہے ہیں جی اس وقت میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں عمران خان صاحب کی سپورٹرز کہاں سے آئیں آپ جی اسلام بات صحیح ہے کیا مقصد ہے ہم پر آنے کا پاکستان کو بچانا اور یہ قائد عظم کے بعد پہلا لیڈر ہے جو واقعی دل سے پاکستان کا سوچ رہا ہے اور اپنا سب کچھ گما کے جو ڈھائی سال سے اپنے بچوں سے نہیں مل سکا اور صرف اور صرف پاکستان کا درد رکھتا ہے اور اپنا باہر سے پیسہ کما کے اس نے پاکستان میں لگایا تو یہ چور اچکے جو پہلے ہمیں تیس چالیس سالوں سے کھا رہے ہیں ہماری جڑے کھوکلی کھا رہے ہیں تو یہ مرد مجاہد جو آیا ہے پاکستان کو بچا رہا ہے اور ہم سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پونے چار سالوں میں عمران خان صاحب نے ان کو جیلوں کے اندر کیوں نہیں ڈالا یہ تو بے گناہ ہے اس وقت بھی دیکھیں عمران ہمیشہ کہتا ہے اٹانموس ہونے چاہیے ادارے جوڈیشری نیب ایف آئی اے عمران خان کے بعد جادو کی چھڑی تو نہیں ہے اگر یہ ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو عمران تو نہیں لائر بھی بن جائے گا پولیس بھی بن جائے گا وہ پرائیم نیسٹر ہے اداروں کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے کس کا کام ہے اداروں کے ہیڈ کی اور رولز ان ریگولیشن اس نے سٹرونگ ہونے چاہیے اسیملی میں اگر عمران خان کو ٹو تھرڈ انشاءاللہ بھی تو کلین سویپ وہ کرے گا اگر ٹو تھرڈ مجورٹی سے زیادہ وہ آئے گا تو وہ پولیسی بنائیں گے ریفارمز لے کے آئیں گے اور یہ جو کالی بھیڑے ہر ارگنیزیشن میں موجود ہے جوڈیشری میں اسٹیبلشمنٹ میں ہر جگہ اس میں ہم ریفارمز مریم صاحبہ کہتی ہے عمران خان صاحب یہ ڈرامے کر رہے ہیں خطوت کچھ بھی نہیں ہے سازش وازش مداخلت کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈرامے کر رہے ہیں عمران خان سب سے بڑی ڈراما کوئین تو وہ خود ہے پاکستان کی ہسٹری میں آپ نے یہ سنے ہوئے مردوں سے چھوڑ کے ایک عورت ہو کے اور اتنی نازیبہ ویڈیوز بنانا یہ اتنا گندہ کام اس نے شروع کیا ہوئے اس کو تو شرم آنی چاہیے نانی ہو کے ایسی گھٹیاں وہ حرکتیں کرتی ہے کہ ایک عورت ہو کے عورت کے نام کے اوپر وہ دھبا ہے کہ کبھی یہ ویڈیوز کا سکینڈلز نہیں آئیتے جب سے یہ گندی پارٹی آئی ہے انہوں نے آکے ویڈیوز بنانا شروع کر دیئے ہر انسان کی ان کے پاس قیمت ہے یہ اتنا بلیک میل کرتے ہیں تو مافیا ہے سارا مریم صاحبہ وزاد دے چکی ہے کہ میں کسی بھی ویڈیو کے پیچھے نہیں ہوں اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی ویڈیو لیکی ہے ان کی جانب سے اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو جج تھے ان کا دیکھ لیں ارشد ملک صاحب ہاں ارشد ملک صاحب تھے انہوں نے خود کہا جی اس کی ویڈیو بھی ہیں اس کی ویڈیو مریم اتنا جھوٹ بولتی ہے نا جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے وہ ایک جھوٹ بول کے بھول جاتی ہیں اچھا یہ بتائیں ڈان لیکس تو پروو ہو چکا ہے اس کا کیوں فیصلہ نہیں ہوا یہ تو اپنے ابباجان کی اتماعہ داری کے لیے زمانت پہ تھی ابھی تک باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کیا ان کے پاس ایسے جادو کی چھڑی ہے کہ کوئی ادارہ ان کو ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا کہتی ہے عمران خان ایک ناسور ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا سب سے بڑا ناسور تو یہ نون لیگ یہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم میں سارے چور اچکے چالیس چور یہ سب سے بڑا ناسور ہے اس قوم کا اور اب قوم جاگ گئی ہے عمران خان نے قوم کو جگا دیا ہے اس ناسور یہ وہ کینسر ہے جس کی ہمیں سرجری کرنی پڑے گی اور ان کو ہمیشہ کرے اور اللہ کی ذات سب سے اللہ is the best of planner اللہ نے دکھا دیا پوری قوم کو پوری دنیا کو کہ یہ کالی بھیڑیں جو نا پاکستان کی وفادار ہیں کسی کی وفادار نہیں ہے ساری جاداتیں ان کی باہر بچے ان کے باہر کاروبار ان کے باہر اور یہاں پہ حکومت کرنے آ جاتے ہیں سب سے بڑا کینسر یہ پی ڈی ایم ہے اس کو نکال باہر ہم کریں گے انشاءاللہ اچھا سادی ساد یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جان کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہے خدا نہ خاصتہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب نے کہا ویڈیو میں انہوں نے نام لے لیے ہیں کون ہو سکتے ہیں ان کے پیچھے دیکھیں یہ تو یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اوپر سے یہ جو کالی بھیڑے ہیں یہ دیکھیں وہ بچارہ جو بھی ڈاکٹر رزوان اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ کیسا اتفاق ہے کہ وہ جو سمگل کر کے موڈل جاری تھی جو تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے یہ کیسا اتفاق ہے کہ جو ان کے پیچھے پڑتا ہے وہ مر جاتا ہے گھوم ہو جاتا ہے ملک بدر ہو جاتا ہے یہی وہ ناسور ہے یہی وہ کالی بھیڑے ہیں یہ اپنی بھٹی میں لوگوں کو جلا دیتے ہیں ان کو کیا ہے نہ ان کا دین ہے نہ ان کا ایمان ہے ان کے دلوں پر اللہ نے موریں لگا دی ہیں اگر عمران خان تو اتنا ماشاءاللہ مرد مجاہد ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اس کے سپورٹرز موت سے ڈرتے ہیں ایک وقت مقرر ہے لیکن اگر عمران کو کچھ ہو گیا اور اگر انہوں نے کچھ مس اڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو جو سری لنکا میں حشر کیا ہوئے سری لنکن لیڈرز کا قوم اس سے بڑا